بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمین بٹی آج چار اگست مختلف خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ناظرین وہ عوام وہ قوم ہمیشہ سکون کی نینس ہوتی ہیں جس کے محافظ جاگتے ہوں اور جن میں جذبہ شہادت موجود ہو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو برانے کے لیے لا تعداد قربانیاں دی پاک فوج کی قربانیوں کی ایک طویل داستان ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری پولیس جو پولیس کا ہے فرد مدد آپ کی آج ان کا یومیں شہید منایا شہدہ منایا جا رہا ہے میں ان تمام لوگوں کو چاہے وہ کسی بھی عدے پر ہیں جنہوں نے ملک کے لیے جان و مال کی پرواہ کیے بغیر قربانیاں دی اور شہادت لی ان سب کو عارف حمید بٹی عام شہری کا سلام ناظرین وہ قومیں کبھی شکست نہیں کھاتی جن میں شہید ہونے کے لیے جس قوم میں سپوت زندہ ہو دوسری طرف ناظرین وزیر آدم عمران خانہ ہمیشہ ہی کہا کہ حکومت چھوڑ دوں گا انہا رو نہیں دوں گا لیکن آج پرانے منجے ہوئے سیاست دان جو آٹھ سے دس طفعہ بلکہ زیادہ وزیر رہے چکی ہے پدرہ دفعہ شیخ رشید نے عجیب سا بیان دے دیا جس کے بعد خوش گم ہو گئے انہوں نے کہا نواز شریف شباز شریف نواز شریف کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح وہ سعودی عرب سے واپس آئے تھے اور جیل نہیں گئے تھے انہی کا راستہ بنا رہے ہیں کیا یہ کوئی نیا انہارو ہو گیا ہے اور کبھی امکان ہے اگر یہ انہارو ہوا ہے تو اس کا عمران ہاں حصہ نہیں بنیں گے چاہے انہیں اقتدار چھوڑ دے لیکن شیخ رشید منجے ہوئے سیاست دان ہے وہ بلیا وجہ کوئی بات نہیں کرتے آخری خبر آخر میں بات کریں گے کہ وزیر ادم عمران ہاں کی اس بہادری دلیری اور جرت کو پوری قوم نے سراہا جب انہوں نے جو بائیڈن کو امریکہ کے صدر کو کہا کہ ہم ائر بیسٹ نہیں دیں گے اپنے ہمسایہ ملک افغانستان پر بمباری کے لیے لیکن آج ایک تکلیف تھے بات سامنے آئی میری سمجھ میں نہیں آتا وزیر ادم عمران ہاں کے ساتھ اڈوائزر جو لگے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھی ہیں یا ان کے مقصد کے خلاف ہے آج ان کے مشیر نے ایک غیر ملکی ذرائع ابلاک کو انٹرویو دے کے وہ کہا کہ عمران ہاں کو جو بائیڈن کا انٹرویو نہ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے میرے بھائی یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی یار ملکوں کے لیڈروں کے اور قوموں کے اور ملکوں کے وقار ان کے عمل سے ظاہر ہوتے ہیں ایک کسی بھی صدر کے خون کرنے سے نہیں ہوتا میرا حیلہ عمران ہاں وزیر ادب پاکستان جو جرت اور بہادری سے صفارتی سطح پر لڑے ہیں اور بڑی بڑی طاقتواروں کا انٹرو نہیں دے رہے انہیں اس کا ایکشن لینا چاہیے لیکن یہ مرضی ہے مہتر مدیر آدم نواز شریف کی ناظرین آپ جو اکثر دیکھتے ہیں ہم گرمی سردی میں گھر سو رہے ہوتے ہیں ہمارے پولیس افسر جوان سڑکوں پر کھڑے ہوتے ہیں ڈاکو چوروں کے ساتھ داشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں جہاں ایک بہت بڑی داستان ہے پاک خوج کا تو مقابلہ ہی نہیں کیونکہ وہ تو ہر وقت سرحدوں پر رہتے ہیں جہاں بھارت بدنما دشمن ہے جو ہم پر بمباری کرتا ہے اور ان کی ایک طویل داستان ہے ان کا تو مقابلہ کوئی کار نہیں سکتا پاک خوج کے شہدہ کا لیکن یہاں پولیس کی بھی قربانیاں کم نہیں آج جو ہمیں شہدہ پولیس منایا جا رہا ہے جو داشت گردی پولیس مقابلے یا کسی بھی طریقے سے اپنی عوام کی جان و مال افاظت کرتے ہوئے جو ہمیں شہدہ پایا اسی لیے کہتے ہیں شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی خیاد ہے ناظرین پولیس میں اچھے یا برے افسر بھی ہوں گے لیکن جو وطن عزیز کے لیے اور عوام کی جان و مال کے لیے حفاظت کرتے ہوئے مال کے حقیقی اللہ ذات پاک کے پاس سلے جاتا ہے کسی بھی داشت گردی میں یا کسی واقعہ میں ملک اور قوم کے لیے وہ سب شہدہ قابل سلام ہیں خوش رہو عباد رہو اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر و جمیل عطا فرمائے اور اس قوم میں ہر گزرے وقت آنے وقت میں ملک کے لیے جان و مال کی قربانی دینے والوں کے جذبوں کو جوان رکھے اور یہ سفر تا قیامت جاری رہے یہ اس فقیر کی دعا ہے ناظرین پاکستان میں جہاں جہاں بھی کسی بھی جگہ پہ پولیس پائی سے لے کے کوئی بھی شہید ہوا ہے وہ آپ کے لیے ہوا ان کا احترام کرے ان کی عزت کریں لیکن اس طرح حکومت کو بھی چاہیے کہ اچھی شہرت والے ایماندار قابل میند تھی پولیس افسر تائنات کرے کچھ گندے پولیس افسروں کو تائنات کر کے شہدہ کی بھی شان میں گستاقی ہوتی ہے یہ حکومت کے فرائض میں شامل ہے کہ اچھی شہرت والے افسران تائنات کرے ہم اپنے محافظوں کا احترام بھی کرتے ہیں عزت بھی کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے لیے دعا گو بھی ہیں نہ دیں دوسری طرف آج وزیر داخلہ شیخ رجید جو سب سے زیرت سیاستدان ہے پندرہ یہاں اس سے زیادہ کمو بیشتر وزیر ہیں ان کے ایک بیان نے کے بعد مجھے خود نون لی کے کابل پولیس والیٹیشن کا فون آیا کہ شباز شریف کے بیان کو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں میں نے کہا جی کون سا بیان انہوں نے کہا شباز شریف نے کا شیخ رشید کا کہنا ہے کہ شباز شریف نواز شریف کے لیے راستہ بنا رہے ہیں میں نے کہا ہاں جی میری نظر سے گدرا ہے اس میں تو شباز شریف صاحب نے شیخ رشید نے کہا شباز شریف کوشش کر رہے ہیں مختلف ملاقتیں کر رہے ہیں اہم ترین شخصیات کے ساتھ کہ نواز شریف جیسے سعودی عرب سے واپس آئے تھے انہیں گرفتار نہیں کیا گیا تھا اور جسٹس صاحب کے چیم جیسے افتہار چوچے انہوں نے ٹائم بارڈ کیس میں بھیج دیا تھا اور اس کے بعد وہ حکومت میں سہستہ بچھا گئے نظر میں لگتا ہے کہ شباز شریف واپسی کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں اس میں جو میں نے پی ٹی ای کے رہنماؤں سے کیا تو میں نے کہا کہ سنا ہے آپ کی حکومت شباز شریف کے لیے یہ فیور بن رہی ہے کہ اگر ہشتہاری مجرم جو علاج کی گرس سے گیا تھا وہ آئے گا تو آپ اس کو گرفتار نہیں کریں گے اور وہ کسی بھی طریقے سے ریلیف لے لے گا تو جس پر انہوں نے کہا یہ عمران ہاں تو استیفہ دے دے گا رضائی نہیں دے گا لیکن ناظرین اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا مادی کے حقائق بتانے ہوں گے جو نواز شریف کو سعودی عرب سے واپس آئے تھے تو وہ ایک ڈیل ہوئی تھی تین بڑے ملکوں میں جس میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی پہلے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو آئی پھر سعودی عرب نے دباؤ ڈالا اور امریکہ نے دباؤ ڈالا شہباد شریف نواز شریف بھی آئے لیکن اس وقت انہیں گرفتار نہیں کیا گیا قانون اندہ تھا گوڑا تھا کیونکہ وہ سزا معاف کر آکے گئے ہوئے تھے اور پھر بعد میں انہوں نے افتغار چودری کی عدالت میں کیس کیا اور ایک مجرم سے باعزت اپنے آپ کو بری کرا لیا اور اس کے بعد پھر وہ ملک کے وزیر اعظم بنے لیکن شیخ رشید کے اس بیان کو میری سمجھ سے باہر ہے میں جانتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر محترم شہباد شریف صاحب کی بہت اہم حلقوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں غیر ملکی دباؤ بھی سلسلے میں بہت زیادہ پڑ رہا ہے اس میں دورہ کوئی نہیں شہباد شریف کی کوششیں ہی یہ ہیں کہ مریم نواز کو مزید گرفتار نہ کیا جائے مریم نواز آپ جانتے ہیں نیب پیشی کے لیے محترمہ تشریف لے کر گئی تھی تو کچھ لوگوں نے نیب دفتر پر پتھراؤ کر دیا تھا لیکن آج تک نیب یہاں کسی ادارے کی جرت نہیں ہوئی کہ مریم نواز کی طرف ہاتھ بڑھائے یہ خموش انہار ہوئی ہے اس کو اگر آپ کوئی گستا ہی سمجھیں گے تو مجھے معاف کر دیجئے گا سچ آپ تک بتانا لازمی ہے کیونکہ یہ ہموش انہار ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرمان کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا میں نیب کو جوتے کی نوک سے لکھتا ہوں اس کے بعد نیب کی جرت حمد نہیں پڑی انہیں بلانے کی عام شخص کے تو یہ خاندار مار دیتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ بھی ہموش انہار ہوئی ہے لیکن یہ مجھے یقین ہے یہ دونوں انہارو جو بھی ہیں وزیر ایدار ممران ہاں کے علم میں نہیں اگر کسی طاقتور حلقے نے دیئے ہیں تو وہ جانتے ہیں یا جنہوں نے انہارو دیا ہے ناظرین کیا شیخ رشید جو کہہ رہے ہیں کیا اس میں شباز شریف کامیاب ہو جائیں گے کہ اگر لندن سے نواز شریف واپس آتے ہیں جو مجرم ہیں اشتہاری ہیں جیل کی بجائے انہیں حکومت گرفتار نہ کرے کیونکہ ان کا کیس تو اسلام آباد ہائی کور نے سنے نہیں انہوں نے کہا ہے انہیں آکر سلنڈر ہونا اگر پھر کیس سنیں گے میری اطلاع پی ٹی اے کرینما اور جتنا میں وزیر ایدم عمران ہاں کو جانتا ہوں وہ نواز شریف کو جس سے مردی نواز شریف اور شباز شریف ڈیل کرنے سعودی عرب بیچ میں آجے دیگر اسلامی ممالک آجے امریکہ آجے امران ہاں یہ این نارو میری رائے کے مطابق میں یہ نہیں کر رہا کہ یہ لازمی ہوگا نہیں دیں گے حکومت چھوڑنے ہی پڑی چھوڑ دیں گے لیکن شیخ رشید نے جو زیرک سیاستدان ہے جو ہمیشہ ہر سیاستدان کے بارے میں کہتے ہیں یہ گیٹ نمبر چار کی پدائش ہے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی پدائش ہے شیخ رشید تقریباً خصوصاً نونلی کے لیے یہ بھی کہتے ہیں اگر کہیں ڈیل ہو رہی ہے یا شباز شریف کر رہے ہیں یا نواز شریف کر رہے ہیں تو امران ہاں این نارو نہیں دے گا شیخ رشید سے لگتا ہے کیا این نارو ہو گیا یہ فیصلہ وقت بتائے گا کیا نیا این نارو ہو گیا اور اس میں وزیر آدم امران ہاں اس میں انہیں لوب میں لیا گیا میری خیال میں نامنکی نہ اگر کسی نے ایسا این نارو کو انہیں کی کوشش کی تو وزیر آدم امران ہاں این نارو تو در کنار میرا خیال ہے حکومت چھوڑ دیں گے اور جلد الیکشن کی طرف چلے جائیں گے لیکن یہ اب شیخ رشید کو تشریح کرنی ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی کہ نواز شباز شریف راستہ بنا رہے ہیں کہ نواز شریف جب لندن سے واپس آئے تو انہیں گرفتار نہ کیا جائے اور ان کی سزائیں تو انہیں سپریم کور نے دی ہے وہ تو کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا یا ہائی کوٹ اپیل میں وہ سزا ختم کرے یا کرے وہ ٹائم بارٹ بھی ہو گیا ہے لیکن اس ملک میں ماضی میں این نارو ہوتے رہے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہر الیکشن کے بعد ہارنے والا جیتنے والے پر دھاندلی کا اجزام لگاتا ہے بدقسمتی ہے یہ قانون اس ملک کا اتنا پاہج مجبور بے بس لچار ہے کہ یہ طاقتوروں کو سزا نہیں دیتا طاقتوروں کو اپنی گرفت میں نہیں لاتا اور طاقتور ہمیشہ مچھلی کی طرح سلیپ ہو کے قانون کی آنکھوں سے نکل جاتے ہیں آصف علی زرداری صاحب محترم جو سابق صدر ہے پیپل پارٹی کے ان پر خرب اور بے کی کرپشن کے الزام آتا ہے لیکن وہ آج باہر ہے نواز شریف صاحب نواز شریف اور دیگر مسلم لیگ نون کے قائد پر ان پر کرپشن ہے لیکن سب زمانت پر ہے کسی کو سزا نہیں ہے لہذا ہم کسی کو نواز شریف کے علاوہ کسی کو مجرم نہیں کہہ سکتے سب ملزم ہیں اور محض مجرم ملزم اس وقت تک قصور وان نہیں ہوتا جب تک ادالتیں سزا نہ دیں کیا عمران ہاں کیا اب بڑا امتحان شروع ہو گیا ہے اگر طاقتور حلقے ان سے بالا بالا جیسے پرویز کیانی نے اس وقت طاقتوں کو دے دیا تھا بے نظیر و نواز شریف کے لیے ان نارو اور اگر طاقتور دیا ہے تو یاد رکھیں وہ بھی کہ عمران ہاں اس سے نارو کو حصہ نہیں بنیں گے دوسری طرح آج وزیر آدم عمران ہاں کی دنیا نے تعریف کی اور میں نے بھی کہا مجھے ایزے پاکستانی ہونے پر فہر ہے کہ میرے وزیر آدم نے دنیا کی سپر پاور امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو ان کے پینٹا گون کو وزیر خارجہ کو وارش غاف لفظوں میں کہا کہ ہم اپنی ائر بیس افغانستان کے خلاف نہیں دیں گے اور ہم امن کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں آج انہی کے مشہیر نے جب اپنی بیبسی اور لچارگی کا اظہار کیا تو بینگ پاکستان مجھے بھی تھوڑا چی تکلیف ہوئی کہ میرے وزیر آدم اتنا بہادر ہے اور ان کے مشہیر کس قسم کی بھی معنی باتیں کرنے ہیں جس میں ملک کے وقار کو بھی مدے نظر نہیں رکھ رہے کہ اسی مشہیر مہد یوسف کے وزیر آدم نے واضح لفظ کا تھا ایبسلوٹلی نوٹ اس پر انہوں نے اتنی نامناسب بات کی ہے انہوں نے فنینشل ٹائمز کو انٹرویو دیتے کہا ہے کہ عمران ہاں کو جو بائیڈن کا فون نہ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے ہمارے پاس بھی اور بڑی آپشن ہے ان کو فون کرنا چاہیے مہد یوسف صاحب وزیر آدم عمران ہاں کی عزت احترام اور پاکستان کا وقار ایک جو بائیڈن کے فون سے نہیں ہوگا ملک میں مفاد میں بنائی گئی پالیسیوں سے ہوگا اپنی سرزمین کو طاقتوروں کے لیے قرائے پہ دینے سے نہیں ہوگا آپ کو یہ الفاظ سوچنے چاہیے اور خصوصا وزیر آدم عمران ہاں صاحب آپ نے ہمیشہ کہا کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ہوگی دنیا میں عزت ہوگی آپ کو موجی یوسف سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کب انتظار تھا آپ نے تو انتظار کیا ہی نہیں تھا آپ تو ماضی میں جب وزیر آدم نہیں تھے تو نائنٹی ایٹ میں نواز شریف کو برطانیہ کے وزیرے پرائیم میریسٹر صاحب نے ملاقات کرائی تھی میرا حیلہ اب اس بیان کا نوٹس لیں گے اور موہید یوسف صاحب کی وہاں جا کر کیس لڑنا ڈی جی آئی اس کے لڑا اچھی بات ہے لیکن یہ بیان دے دینا اپنے موں سے کہ بڑا افسوس ہے کہ عمران ہاں کو سمجھ سے بالا طرح نہیں کیا تو نہ کیا ہم اپنی عزت اور وقار کے لیے آگے بڑھتے جاتے ہیں اور وہ قومے ترقی کرتی ہیں خوشحالی پاتی ہیں جو عزت اور وقار کے ساتھ جینا سیتی ہیں ہمیں اپنے وزیراعظم کے اس فیصلے پر مجھے تو بینگے پاکستانی خوشی ہے کہ انہوں نے گلامی کی بجائے کسی کنفیونٹ پالیسی کی بجائے پاکستان کی واضح پالیسی رکھی کہ اپنی ائر بیس کسی دشمن ملک کو نہیں دیں گے اور امن کے لیے کردارات آتا کرتے رہیں گے ناظرین دوسری طرف آخری بات کہتا چلوں وزیراعظم پاکستان عمران خانے آخر پھر اپسٹ کر دیا لوگ کہہ رہے تھے فلان ارپتی فلان ارپتی ازاد کشمیر کا وزیراعظم بنے گا کس نے اتنے پیسے دی اتنے دیے لیکن وزیراعظم نے پھر وہاں اپسٹ کر دیا جو کینیڈیٹ تھے مشہور وزیراعظم متوقع ازاد کشمیر ہیں انہوں نے ان کی جگہ عبدالقیوم نیازی کو ازاد کشمیر کا وزیراعظم نامزد کر دیا ہے ناظرین میں نے تمام حقائق آپ کے سامنے رکھے عارف عمید بٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو سبسکرائب کریں اپنے اردگرد رہنے مولک کی خوشیوں کا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات